نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے ایک شخص تھا عبداللہ بن نبی صلول اس کا نام تھا تو مدینے والے لوگ اس کو اپنا پیشواہ مانتے تھے اور اس بھی خضرج بھی اس کی تاج پوشی بھی کی بڑی اس کی منتہ تھی جب حضور آگئے تو اس کا کاروبار بند ہو گیا اب لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں غلط ہوں لوگ کسی کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو مخالفت کرنے لگ جاتا ہے اب اس کے علاق جب خراب ہوئے تو اس نے پتا کیا کیا جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیا سمجھا لیے باتوں جھوٹ موٹ کا اور منافقوں کا ایک ٹولہ اس نے تیار کر لیا جس کا قرآن مجید نے سورہ منافقون میں ذکر کیا ایک جنگ کا موقع تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو عبداللہ بن نبی صلول بھی چلا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ایک غلام تھے وہ پانی لینے کونے پہ گئے ادھر سے انسار میں سے چونکہ حضرت عمر کے غلام معاجر تھے انسار میں سے ایک شخص پانی لینے پہلے سے آیا ہوا تھا پانی بھرنے میں کوئی اختلاف ہو گیا جھگڑا ہو گیا مارک اٹھائی تک نوبت آ گئی حضرت عمر کے غلام نے کوئی چیز مار دی اس شخص کو زخمی ہو گیا اس نے پکارا عبداللہ بن نبی صلول نے سمجھا کہ موقع اچھا ہے دھوڑا ہوا آیا اور آ کر اس نے کہاو انسار مدینہ بھاک کے آؤ جلدی آؤ اور بڑے خلق جملے استعمال کیے کہنے لگا اگر ان لوگوں کو تم اپنا بچا کچا کھانے کو نہ دیتے معاجروں کو تو آج یہ تمہارے سار پہ نہ بیٹھتے ماذا اللہ ایسی باتوں پہ کہا کریں بولیں یہ روز برنا کی گفتگو میں عادت بنائیں کوئی ایسی بات کرنی ہو تو ماذا اللہ استغفراللہ کیا کہ کرنی چاہیے اس نے کہا کہ ماذا اللہ اب ان کو بچا کچا نہ دیں تو یہ تمہارے سار پہ نہ بیٹھتے شور کیا اس نے ہمارے ہاں بھی سیانے بندے سیانے بندے پنچائت کے لوگ وہ کہتے ہو تو اس برادری کے بچے سے ہی مار کھا ہے پتہ ہی نہیں چلا جا اسے مار کے آ سار پھاڑا یہ کا بھوڑ دے اس کا سار اور دیکھ میں دیکھ لوں گا بعد میں جو ہوگا یہ اکل مند لوگوں کے مشورے نہیں یہ جاہل لوگوں کے مشورے نراز نہ ہونا پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور کا فرمان ہے یہ کن لوگوں کا کام ہے بول کے بتائیں بول کے پڑے لکھے سیانے بندے اس طرح کے مشورے یہ بالکل نہیں دیں جاہلوں کا کام پکارا معاجر سارے کٹھے ہو گئے انسار سارے آگئے جب انسار آئے تو معاجرین کو بھی پکارا معاجر بھی آگئے اب وہ گتھم گتھا ہونے لگے تو کسی نے جا کے محبوب پاک کے کان میں کہا یا رسول اللہ وہاں تو معاجر انسار لڑنے لگیں وہ پرانی نلانیاں پھر سے جاگ گئی ہیں نبی پاک تشریف لائے حضور نے وہاں لفظ بیان کی فرمایا یہ تم نے کیا جاہلوں جیسا کام شروع کیا ہوا ہے یہ کون سا کام ہے اللہ کرے ہم سب اس کام سے باز آ جائے آمین تو کہنا اوہ اس برادری دے منڈے کوئی مار کھائیں برادری کیا ہوتی ہے برادری تو تعرف کے لیے اونچ نیچ کہاں سے آگئے کہا میرے رسول پاک علیہ السلام فرمایا تم جاہلوں جیسے کام کر رہے ہو سلح کرائی بعد رفع دفع کرائی لوگ چلے گئے معاملہ ٹھنڈا ہو گئی لیکن عبداللہ بن سلول نے کہا کہ میں یہ موقع خالی نہیں جانے دوں گا پھر گیا ہوں اور جا کے انسار مدینہ سے کہنے لگا ایک دفعہ جا لینے دو مدینہ تم نے میری بات نہیں نا سنی جو وہاں بڑے سردار بیٹھے ہیں ان سے بات کروں گا اور ماذا اللہ سنما ماذا اللہ ہم ان بے عزت لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے وہاں صرف عزت والے رہیں گے یہ غلط جملے اس نے ادا کیے جس کو قرآن پاک نے سورہ منافقوں میں بیان فرمایا اس نے یہ بات کی ایک سیابیت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سن رہے تھے آکے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تم اگر اپنا بچا انہیں نہ دیتے تو ماذا اللہ آج یہ ایسا نہ کرتے حضرت عمر نے بھی سن لیا حضرت عمر نے بات سن لیا تلوار نکالی اور دھوڑے حضور نے بازو پکڑا فرمایا کدھر جا رہے ہو کہ یا رسول اللہ اگر آج سزا نہ دی تو کال اور بات بھی کرے گا اور اگر آج ایک قتل ہو گیا تو باقی سیانے بن جائیں گے یا رسول اللہ مجھے چھوڑے میں ماروں گا حضور نے فرمایا عمر چھوڑ کر وہ جھوڑ موڑ کا کلمہ پڑتا ہے لوگ کہیں گے کہ محمد ابن عبداللہ نے اپنے ساتھی مارنے شروع کر دیئے چھوڑ کر حوصلہ کر سبر کر نلیری کر حضرت عمر کہتے ہیں میری حضور کے کہنے پر میں ٹھہر تو گیا پر وہ میرے اندر جو آگ لگی ہوتی ٹھنڈی نہیں ہو رہی کہتے ہیں میں چھوڑ تو کر گیا نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ بن نبی صلول سے تُو نے یہ کہا ہے کہنے لگا شاہ وقت اللہ میں نے بات ہی نہیں کی نہ اب لوگ کہنے لگے کہ زید تو نوجوان ہیں تو یہ بڑا آدمی ہے چلو صحیح کہتا ہوگا حضور بھی خموش ہو گئے اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرما دیا فرمایا اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے یہ کہا ہے اور پھر لفظ بڑے حسین ہے فرمایا یہ کہتے ہیں ہم عزت والے ہیں نہیں وللہ لعزت ولی رسول ہی ولی المومنین فرمایا عزت تو اللہ کے پاس ہے اللہ کے رسول کے پاس ہے عزت تو مومنوں کے پاس ہے مومنین کے پاس عزت ہے یہ بکران پاک نے سارا مضمون بیان کر دیا کہ عبداللہ بن نبی صلول غلط کہتا ہے اور حضرت زید صحیح کہتے ہیں حضور نے کچھ نہیں فرمایا جا رہا ہے کافلہ جب مدینہ کی سرحدہ آگئی نا حدود مدینہ منورہ کی شروع ہوئی تو عبداللہ کا اپنا بیٹا اس کا نام بھی عبداللہ بن عبداللہ تھا اپنا بیٹا اس کا بڑا مخلص جانسار غلام تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تلوار لے کے مدینہ کی ہاتھ پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرے باپ تو نے اتنی بھئی مانی کے لفظ کہے کہ میں ان کو نکال دوں گا کہے اپنی زبان سے کہ میں ذلت والا ہوں رسول پاک کو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی کہہ ورنہ میں تیری گردن کاٹ دوں گا بول کہہ حضور بھی عزت والے اور نبی پاک کے غلام بھی عزت کہہ اپنی زبان سے کہہ میرے رب کا یہ فرمان ہے ورفانہ اللہ کا ذکرہ ابھی میں خود تیرے لیے تیری شانوں کو بلند فرما دوں گا تو کہا کہہ تو دشمن ہو کے کہنے لگا کہنے لگا میرے بیٹے مجھے معاف کر دے مصطفیٰ تو بڑی عزتوں والے ان کے غلام شانوں والے جب بیٹا تلوار لے کے سامنے کھڑا ہوا شورت ہوئی اب نبی پاک نے عزت عمر کی طرف دیکھا کہا عمر تیری بات صحیح تھی جہاں اب جو ہوا یہ زیادہ صحیح تھا وہ میں نے تجھے کہا عوصلہ کر تدبر کر وقت کا انتظار کر یہ صحیح ہوا کہ وہ صحیح تھا تو عزت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں واقعی اللہ کے سچے رسل جائے صل اللہ اتنی اچھی رائے وقت فیصلہ کرتا ہے تدبر سے چلیں دانائی سے چلیں ہیل مپیدا کریں بردباری ہمیں کئی دفعہ سجدہ ساہب کرنا پڑتا ہے ہم جو کہتے ہیں بات اس کے اُلٹ نکلاتی ہے ہم کسی شخص کے بارے میں کچھ تفسرہ کٹ بیٹھتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتا چلتے ہیں کہ وہ تو ایسا تھا ہی نہیں ہم نے غلط بات کر ہم بغیر تحقیق کے بغیر تفتیش کے اوصلہ نہ ہونے کی وجہ سے سبر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے کام کر گزرتے ہیں پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے اپنی زندگی میں حلم نہ چھوڑیں اوصلہ نہ لڑائیاں ہوتی ہیں نا گھروں میں اس کی وجہ خامد ہوتا ہے بیوی نہیں ہوتی تو بات گھر جا کے بتانا کہ آج انہوں نے کہا لڑائی کی وجہ کون ہوتا ہے نہ بولو تسی پر مہت آق ہی شڑے گا ہے وہ تو رکارڈ ہو گیا ہے لڑائی کی وجہ کون ہے آج انہوں نے باتیں لڑ دینے وہ کون دے ہی نہیں پہل وجہ کون بنتا ہے جی کیوں بھلا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی اگل آ دی ہے تو تیری تو پوری ہے نا جس کا مطلب ہے لڑائی اگر بچ سکتی تھی تو مرد کی وجہ سے بچ سکتی تھی گھر میں امن ہو سکتا تھا کہتے ہیں یہ بڑی بے وکوف ہے میری سنتی نہیں تو میں نے کہا جو اس سے بیعث کر رہا ہے وہ سیان ہے بولیں جو بیعث کر رہا ہے وہ اقل مند ہے بندہ تو چلو تھا وہ دانشوار شخص پیر باتیں بعض وقت اس کی کچھ ایسی ہیں اس سے کسی نے پوچھاتا عورتوں سے کون جیت سکتا ہے بیعث میں تو اس نے کہا تھا وہ جو ان سے بیعث نہ کرے جو ان سے بیعث ہے تو بھائی تو وجہ اس لیے کہ حوصلہ تو تو نہیں کرنا تھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بی بی ٹیڑی لکڑی ہے سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی سیدھی تو پھر کتنا بے وکوف ہے جو پتھر سے سردہ کر رہا ہے کتنا نادھان ہے جو یہ عرکت کر رہا ہے دریاں میں چھلانگ لگا کے کہتا ہے ڈوبوں گا نہیں تو بھائی حوصلہ پیدا کرے علم پیدا کرے بہت ساری ایسے باتیں کرے کہ جس میں اشتہال آئے گا فتہ فتہ تین لفظ طلاق کے دے دیئے اب بھاگا گیا مفتی صاحب کے پاس اوہو چار بچوں کا کیا بنے گا اور یہ بات پکی ہے کہ بچوں کو صرف ان کی ماں ہی پال سکتی ہے ان کی ماں اور بات مجھے نہیں بھولتی ایک شخص نے بی بی کو طلاق دے کے دوسری شادی کی اس کا بیٹا تھا دس سال کا اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے بتا پرانی امہ صحیح تھی یا یہ صحیح ہے اس نے کہا نہیں اببہ وہ تو جھوٹ بڑے بولتی تھی یہ صحیح ہے وہ جھوٹی تھی وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی میری سگی امہ یہ سچ بولتی ہے اس نے کہا وہ کیسے کہنے لگا اس لیے کہ میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری سگی امہ مجھے تھپڑ مارتی تھی اور کہتی تھی تجھے روٹی نہیں دے ری جا دوڑ جا گھر سے تو میں دوڑ جاتا تھا تو جھوٹ بولتی تھی نہیں دینی پھر آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی ڈھونڈ کے لاتی تھی پھر میری منت کرتی تھی پھر مجھے کہتی تھی نا مجھے ستایا کر پھر میرا ماتھا چونتی تھی پھر میری مرضی کا کھانا بنا کے دیتی تھی تھپڑ مار کے نکالتی ہے پھر میں منتیں کرتا ہوں پر روٹی نہیں دیتی پیر پکڑتا ہوں نہیں دیتی سچ بولتی ہے اپنی بات پر ڈٹ جاتی اوہ بھائی بچے اس کی ماں ہی پال سکتی ہے تُو نے تین جملے کہتے سوچے ہی نہیں تیرا کا گیا تو یہ تو نہیں بیوی ملے گی اور اس کا بھی کیا گیا اس کو بھی شاید شوہر مل جائے ان پھولوں کی پرورے صرف ان کا مالی کر سکتا ہے دوسرا کر سکتا تو تُو نے حوصلہ ہی نہیں کیا ٹھیک ہے گلتی بیوی کی تھی پر تُو تو مرد تھا نا تیرے پاس تو دلیری تھی فٹا فٹی تین طلاق کے جملے کہہ دیئے اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جائز کام بڑے ہیں پر طلاق جائز تو ہے پر میرے رب کو پسند نہیں اللہ کو پسند تُو نے مالی بھگا دیا جس نے تیرے گھر کا باغ سے ہنچنا تھا تو بھائی یہ حوصلہ نہیں درجنوں طلاقیں بیسیوں کیس اور ابھی ابھی وہ شہدی کے پورے کپڑے نہیں پہنے تو طلاق پہلو اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ نہیں سبر نہیں رضا نہیں ہم احساس نہیں کرتے اگر تُو یہ سمجھ جائے کہ بس اللہ نے جو میرے لئے بہتر سمجھا مجھے دے دیا صحیح ہے میری آزمائش ہے کیا ہے کچھ ہے جو اس نے بہتر سمجھا مجھے اس نے پھر تُو سکھی ہو جائے تیرے لئے جینا آسان ہو جائے پھر تُو بہت ساری پریشانیوں سے آزمائشوں سے دور ہو جائے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حوصلہ کرنے کا حکم دیا دلیری دو تین سال شاید پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال آج کے موقع پہ نا ہمارے پاکستان میں تو بڑے بڑے نوکھے واقعات ہوتے ہیں سننے سے کیا میں کہتا ہوں وہ عبرت کے لئے ہوتے ہیں جالی ویزے لگوا دیئے حاج کے کسی ایجنٹ نے اللہ کے مہمانوں کو بھی لوگ لوٹ لیتے جالی ویزے لگوا دیئے اور مدے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی ائرپورٹ سے گزر بھی گئے وہ ویزے والے اور احرام باندھے لوگ جدے پہنچ گئے چار آدمی تھے انہوں نے ویزے دیکھا تو کہا نکلی آپ کو واپس جانا پڑے گا اگلی فلائٹ سے وہ لوگ واپس آئے آپ مجھے بتائیے ان کی جب وہ چھوٹے چھوٹے کلی پائے میڈیا نے ان کی باتیں سنی تو ان کے آنسوں نہیں تھمتے تھے ایک آدمی احرام باندھ کے گیا ہے معمولی سمجھتے آپ میرے جیسا غریب آدمی کبھی اس نے ارادہ کیا مدینہ جانے کا لیٹ ہو جائے تو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے کچھ مجبوریاں پیروں میں آ جائے نہ جا سکے تو پتانی کتنی توبہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی کوئی ایسی بات تو نہیں نکل گئے یقین کریں طبیعت پریشان ہو جاتا ہے یار کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی چار آدمی نہ اٹھائے آلات خراب ہو گئے لوگ رو رو کے قصے سناتے تھے لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام کا حصلہ دیکھو حضور قابے کا بھی قابہ حضور مالک حرم کے مالک مطلق جن کے صدقے اللہ نے قابہ کو بیت اللہ بنایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو قابہ تو دیکھ چکے اب قابے کا بھی قابہ دیکھو حضور چودہ سو سیابہ کو لے کے گئے عمرہ کرنے مقامِ حدیبیہ پہ پہنچے تو کافروں نے روک لیا ہم عمرہ نہیں کر دیں تو اور میں خادم اور جو واریس و مالک ہیں چودہ سو سیابہ ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے واپس جائیے سلحہ لکھی جا رہی ہے سلحہ سلحہ کی شرطیں کیا ہیں مکہ سے کوئی آدمی گلتی سے بھی مدینے چلا گیا مکہ کا آدمی تو مسلمان اگر ان کے ظلم سے تانگ آکے مکی مسلمان کافروں کے ظلم سے تانگ آکے مدینے چلا گیا تو مدینے والے واپس کریں گے اور اگر مدینے سے کوئی شخص گلتی سے بھی مکہ چلا گیا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے اتنی سخت شرائط حضرت عمر غصے سے کافنے لگے سیابا پریشان ہیں پر میرے رسول پاک نے سبر دکھایا حوصلہ تدبر یہ تدبیر ہے سبر ایک بہترین تدبیر ہے اگر کوئی اپنائے تو بہترین طریقہ ہے حضور نے فرمایا ہمیں منظور احسولہ کرو اور اتنا سخت ہو کا میں کہنے لگے چودہ سو احرام والے واپس جائیں بعد میں آنا اس وقت نہیں عمرہ کرنے دیں گے میرے نبی پاک علیخ شاہ مجھے بتاؤ مجھے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے تیاری ہو تو پروگرام رہ جائے تو اگر احرام باندھا ہو اور اللہ کے رسول نے بندوایا ہو تو حضور واپس لوٹنے لگے تو کتنی تکلیف کی بات ہے حضور نے فرمایا چلو آئندہ آئیں گے معاہدہ لکھا جا رہا ہے حضرت علی معاہدہ لکھ رہے ہیں لکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے بیچ معاہدہ یہ تحریر لکھی جا رہی تھی تو ابو سفیان بول پڑا کہنے لگا جی ہم محمد الرسول اللہ نہیں نکھ لیں دیں گے معاہدہ اللہ یہی تو ہمارا جھگڑا ہے اگر آپ کو رسول اللہ مان لیا تو پیچھے رہے کیا گیا محمد ابن عبداللہ لکھیں حضور نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو حضرت علی لکھ رہے تھے محمد الرسول اللہ لکھا تھا فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو تو حضرت علی کہنے لگے حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا کسی سے ابھی نے اتراز نہیں کیا کہ لکھنا آتا تھا کہا مجھے کاٹنا حضور نے دوبارہ کہا علی کاٹ دو کہا یا رسول اللہ مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا حبیب نے تیسری دفعہ کہا علی کاٹو تو شیرِ خدا نے کلم چھوڑا ہاتھ باندھر کھڑے ہو کہنے لگے مابوبہ مجھے تیرے قصیدے لکھنے آتے ہیں کاٹنے کوئی نہیں آتے میں مجبور ہوں مجھ سے نہیں ہوتا کوشش کرتا ہوں نہ کلم اٹھتا ہے نہ ہاتھ چلتا ہے میرے حبیبِ پاک نے کلم پکڑا اور لفظِ رسول اللہ خود کاٹ کے محمد ابن عبداللہ کرایا بھائی وقت گزر گیا سلح ہو گئی یہ تدبر یہ حوصلہ یہ تدبیر میرے نبی نے فرمائی اب تو چودہ سو کو مکہ نے نا داخل ہونے دیا لیکن ایک سال ہی گزرا تھوڑا ہی وقت گزرا میرے رسول پاک دس ہزار کو لے کے مکہ میں داخل ہو گئے دس ہزار اس نے فائدہ دیا حکمت کیا تھی تدبر کیا تھا قریش روز لڑائی کرنے آ جاتے تھے تبلیغ ہی نہیں کرنے دیتے تھے ان سے سلح ہو گئی تو نبی پاک نے کیسر کو خط لکھا کیسر روم کو اہرکل کو دور دراز تبلیغ پھیل گئی مسلمان لاکھ سے زیادہ ہو گئے ان کی طرف سے اس اب وہ لڑائی بند ہو گئے میرے حبیب پاک علیہ السلام کے حوصلے نے کمال دکھایا اس تدبیر نے فائدہ دیا امت مسلمہ کو دس ہزار کا لسکر لے کے حضور کعبے میں داخل ہوئے کل جو ابو سفیان کہتے تھے نا محمد الرسول اللہ لکھنے نہیں دوں گا آج وہ خود کہہ رہے تھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ کل جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ لفظ نہیں لکھنے دوں گا آج ابو سفیان کی حویلی میں لاکھوں لوگ ہزارہ لوگ بیٹھے تھے اور سارے کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میرے معبوب کی تدبر نے فقاحت نے اور پھر کمال ہوا چودہ سو کہاں اور ایک لاکھ چوالیس ہزار کہاں چودہ سو کہاں اور ایک لاکھ چوالیس ہزار چودہ سو کو نہیں جانے دیا عمرہ کرنے میرے رسول پاک ایک لاکھ چوالیس ہزار کو لے کے حج کرنے چلے گئے رسول نے حج کیا ہر طرف لبائک لبائک کی صدائیں بلند ہوئی یہ میرے نبی پاک کا تدبر ہے حوصلہ ہے اگر وقتی طور پر حوصلہ کر جاؤ گے دلیری کر جاؤ گے آنے والا وقت آسان ہو جائے حوصلہ نہیں صبر نہیں سکون نہیں دو چار باتیں یہاں تک کہ لوگ ابا جی کی بات برداشت نہیں کرتے ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے ماں کو لفظ نہیں بھولتے باپ کی روح تک چھلنی کر دیتے ہیں وہ جملے لیکن لوگ اس وقت حوصلہ کرنے اور ہم پنجابی لوگوں نے تو گنجائشی بڑی دے دی تند ہے بچہ آجے ایک ہی ہے ایک میں حوصلہ کریں کیے ما شاء اللہ تو اگر جوان ہو گیا تو کہتے ہیں گرم خون ہے مکہ کب اگر بڑا ہو گیا تو کہتے ہیں بڑوں میں حوصلہ نہیں ہوتا نہ بچے میں نہ نہ تو کس میں حوصلہ ہوگا بولیں کسی میں بھی نہیں چھوٹی سب کو فتوہ مل گیا نا یہ بچہ ہے جی ابھی یہ تو بچہ ہے آپ تو سیانے پہ آنے ہیں یہ بچہ ہے کمال ہو گئی ہے بھئی کیا مطلب ہے بچہ ہے بچے کو سارا پتہ ہے ہار چیز اسو آتی ہے یہ حوصلہ کرنے ہی نہیں آتا اور پھر کہہ دیا وہ تو گرم خون ہے وہ کیا بات کرتے ہو گرم خون اب بے کے گلے پڑ گیا گرم خون اس کو کھڑا کرو نا اس پی کے سامنے اور اس کو کو مار تھپڑ اس کے موہ پہ تیرے گرم خون کا پتہ چلے گریب کے یہ گلے پڑ گیا اس کو کھڑا کرو ایسا چو کے سامنے پھر پتہ چلے گا خون کتنا گرم ہے وہاں بلکل چوپ ہے بلکل خاموش ہے اور گرم خون اس کا صرف امہ کے لیے جلال صرف رہ گیا اگر گریب گھر کی بیٹی بیعہ کے لائے تو صرف اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہم بڑے سیانے ہمارا غصہ بڑا سمجھ دا ہو رہے ہمارا وہ گرم خون بڑا سیان ہے وہ جہاں دیکھتا ہے کہ معاملہ ہلکا ہے تو وہاں وہ گرم خون جلال میں اور جہاں دیکھتا ہے کہ سامنے والا تگڑا ہے تو وہاں وہ گرم خون فرنڈھنڈا ہو جاتا ہے حوصلہ پیدا کریں زندگی حوصلے مند لوگ جیتے جو حوصلے مند نہیں ہوتے وہ تو زندگی کا ایک سال لطف سے نہیں جی پاتے حوصلہ کریں مسکرائیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا عثمان بن طلحہ کعبے کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی حضور نے ایک دن فرمایا عثمان اچھا یہ نہیں تھا کہ عثمان خاص خاص لوگوں کو چابی کعبہ کھول کے دکھاتے تھے بلکہ ان کو قریش کی جانب سے یہ حکم تھا کہ جو بھی تجھے کہے تو نے کعبے کا دروازہ کھول دینا نبی پاک علیہ السلام نے نا ہجرت سے دو چار دن پہلے کہا کہ عثمان در اچھا بھی دو میں نے کعبہ اندر سے دیکھنا ہے بڑے تھندے دل سے درہ سننا ادھر دیکھو میری طرف اے رہے دیکھئے گھدر میرے بھائی میں نے ایک بندے سے کہا یار پانی کی بوتل دینا دکاندار سے ایک ہے اس نے کہا دیا نہیں میرے پاس اس بات کا کوئی غصہ بولیے اور اگر وہ کہے سارے دمانے کو ملے گی آپ کو نہیں دینی پیرہ بولیں میرا کہلہ چپ کر کے آس کے آ جائیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم کہیں گے مجھے نہیں نہیں دینی تو انہیں تو دکان اٹھا جہاں سے بند کاری سے کیا مطلب ہے سب کو دینی ہے تجھے نہیں دینی ہے کیا مانے اس کا لے کے جاؤں گا جگڑا ہوگا بیس کریں عثمان بن طلع سے حضور نے فرمایا دربادہ کھولو کعبہ دیکھنا ہے عثمان کہنے لگا میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا آپ کو نہیں دکھاؤں گا کتنی سخت بات ہے پر قربان جائیں رسول اللہ کے حوصلے پر صل اللہ علیہ عثمان کہتے ہیں میں نے یہ بات کی تو نبی پاک مسکرانے لگے اور میں اچھا نہیں دینی نہیں دینی تو حضور نے نہ مسکر آ کے اور میری کمر پر تھپکی دی فرمایا اچھا یاد رکھنا یہ چابی میں تجھ سے لے لوں گا اور جس کو میرا دل کرے گا میں اس کو دھوں گا عثمان کہتے ہیں روز رات کو نبی پاک کے یہ جملے میرے کانوں میں گونجا کرتے تھے گونجتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہتے ہیں جس دن پتا چلا نا نبی پاک دس صدار کا لشکر لے کے آ رہے تو ابو سفیان میٹنگیں کر رہے تھے مکہ کے سارے سردار تیاری کر رہے تھے اور میرے کانوں میں ایک ہی لفظ تھا کہ حضور نے فرمایا میں چاہ بھی لے لوں گا پھر جس کو میں چاہوں گا اسے دوں گا عثمان کہتے ہیں حد ہو گئی وقت گزر گیا حضور آ گئے تواف فرمایا اور تواف کے بعد میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا ذرا عثمان کو عثمان کہتے ہیں میں چابی لے کے آئے تو دوسرا جملہ کوئی نہیں ساڑے نا کوئی بندہ مشورہ دے بھی ہو دینا نا منیے تیجے کام مونجو جو 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 نے مشورہ دیتا تھی تیجے نا علی غوث پاک بن جان دا اندھر تن واقع ہے زینا فوراں ہی داتا علیہ جو ایری ہو جان دا اندھر تن پتہ نہیں میں کٹا ولی اللہ دلوں میں آنکھیں حضید ہیں جناہ کر اور بندہ پریشان ہوتا ہے کام الٹ ہو گئے اور لاغوں آنکھیں جان دا بے کھو جی میں آ دے تو انہوں پہلو ہی آنکھیں حضید عجیب بات ہے شیخ چلی کی طرح پیچھے پڑ جائے گا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا بس کر یار اب تو خاجہ مہینو دی نجمیری ہو گیا بس کر رہا مشورہ مشورہ ہی ہوتا ہے کسی کا مل جاتا ہے اور کسی کا نہیں لیا جاتا فوری طور پہ بندہ اٹھ کے نا تو ولایت کی چوکھی سیڑھی پچڑ جائے گا کہے گا میں تو اب ڈالے وقت ہوں میں کتبے دورا ہوں میں نے تجھے کہا نہیں اب بس کر یار کئی دفعہ مشورہ صحیح ہوتے ہیں کئی دفعہ صحیح بولیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد کے دن خواہش یہ تھی کہ اندر رہ کے لڑنا ہے جوان سے ابا نے کہا بار جا کے لڑائی کرنی ہے حضور نے بار جا کے جان کی بظاہر مسلمانوں کو اشکست ہوئی حضور نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اندر رہنا ہے بس ہو گیا جو ہو گیا اب اس میں فٹا فٹ اگلے کو حسنا دو کوئی ارجنی یار نبی پاک سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب پاک علیہ السلام نے نا کہا عثمان کو بلا عثمان آئے تو عثمان کہتے ہیں میں نے چابی دی تو میں تیار تھا میں تیار تھا کہ اب میری بات ہوگی اور رسوائی ہوگی لیکن کہتے ہیں قربان جائیں مصطفیٰ نے تو یہ جملہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا یہ بھی نہیں کہا حضور نے چابی لی کعبے کے بہت صاف کیے نماز پڑی واپس آئے فرمایا عثمان میرا وعدہ تھا تیرے ساتھ کہ جس کو میں چاہوں گا چابی دوں گا یہ لو چابی میں تجھے ہی دینا چاہتا ہوں لے لو رکھ لو عثمان کہتے ہیں وہ چابی نہیں میرے طرف آ رہی تھی میری طرف ایمان آ رہا تھا وہ چابی نہیں آ رہی ایمان آ رہا تھا میری جانب کہتے ہیں میرے آتھوں میں چابی آئی اور میری زبان پہ کلمہیں تو ہیر جاری ہو گئے بھائی تدبر عوصلہ صبر رضا ہمیں تو ٹائم بھی نہیں گزارنا آتا گھر کا محول گھر کے اندر رہا کے لوگ دکھی ہیں اس لیے کہ ہماری طبیعتوں میں عوصلہ نہیں ایک منٹ کے لیے نہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ چلو تھوڑا انتظار کریں وقت کو دیکھیں موقع کو دیکھیں میرے نبی پاک علیہ السلام پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ پہاڑ پہ آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں لیکن کسی مقام پر بھی حضور علیہ السلام شکوا کرتے نظر نہیں آتے ہم غریبی کا رونا روتے ہیں ہر چوتھا آدمی کہتا ہے بڑا غریب ہوں لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے چوتھے دن کو جھور کھائی یہ سرکہ کھایا ہے اور موٹے بان کی چار پائی پہ ارام کیا ہے حضرت عمر نے کہا حضور کتنی تکلیف ہے فرمایا عمر کوئی تکلیف نہیں تھوڑا سا تو وقت ہے جنت میں جائیں گے ساری نعمت اللہ نے ہمارے لئے یہ تیار کی ہوئی ہے راضی بررزا راضی بررزا کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہمیں ازمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں ذرا ذرا سی بات پر شکوا کرتے ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا رب کسی کو بیمار کرتا ہے تو دو فرشتوں کو بھیجتا ہے جاؤ میرے بندے کی تیمارداری کر کے آؤ اللہ اکبر خود رب بھیجتا ہے جاؤ میرے بندے کی تو مجھے بتائیے جب اللہ بھیجے تو پھر تاندرست خوش نصیب ہوا کے بیمار جی تاندرست پھر خوش نصیب کون ہوا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رب دو فرشتے بھیجتا ہے فرماتا ہے پتہ کر کے آؤ میرے بندے کا اس کا کیا حال ہے علانکہ اللہ سارے جانتا ہے فرشتے آتے ہیں واپس جاتے ہیں تو رب کریم پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا اللہ تجھے سارا ہی پتا ہے پر ہم سے پوچھتے ہیں تو بتا دیتے ہیں وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنی رب کی رضا پہ بڑا ہی راز ہی رہا وہ تیری حمد کر رہا تھا تیری تعریف کر رہا تھا تیرا شکر کر رہا تھا تیرے لئے کلیماتِ حمد بیان کر رہا تھا تو میرے نبی پاک علیکہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے سنو پھر اگر میں اپنے بندے کو اس بیماری میں شفاہ دوں گا تو اس تندرستی سے زیادہ اچھی تندرستی دوں گا جو پہلے ہی سے عطا کی ہوئی پہلے سے اچھی صحت دوں گا اور اگر اسے اس بیماری میں موت دوں گا تو پھر مرتے ہی اس کے لئے میں جنت کا فیصلہ فرما دوں گا بھائی جب تو رازی بررزا رہتا ہے رازی بررزا بڑی سادھی سی بات ہے بھائی آپ گھر گئے روٹی مانگی تو اگر کسی نے کہا نا کہ اتنی تھکاوٹ ہے ٹائم پہ آیا کرے اس وقت تو روٹی تو وہ بھی مل گئی اور اس میں لذت ہے وہ سکون نہیں وہ سکون نہیں میری امہ جی سالن پکا کے رکھ لیتی تھی تو روٹی جب بھی کوئی مانگتا تھا تو تازی بنا کے دیتی ان کی طبیعی تھی تو میں اکثر ان سے کہتا کہ امہ جی پکا کے رکھ دیا کرو کہتا ہے تمہیں خوشی نہیں ہوتی جب تمہاری امہ تازی پکا کے دیتی ہے خوشی نہیں خوشی ہوتی ہے طبیعت میں خوشی ہوتی ہے ان کا مزاج تھا ذوق تھا تو ہم سمجھتے تھے یار یہ بڑی سادت کی بات تو آپ گھر گئے رات کو تو گھر والوں سے کہا روٹی تو فوراں اٹھے فوراں اور انہوں نے کھانا تازہ بنایا اور ساتھ یہ بھی کہا بار سے نہ کھایا کرے بندہ بیمار ہو جاتا ہے کتنی تھندک پہنچتی آدمی کے دل کو سکون ملتا تو بھائی بیماری تو آپ نے کٹ لی لیکن ساتھ کہو ہو بڑا بیمار ہوں میں نے تو اتنے گناہ بھی نہیں کیے ظلم بھی نہیں کیا اب بیماری تب بھی کٹ گئی پر بڑی آزمائش مریض داکٹر کے گلے پڑ رہا اس کے لوائے کین جھگڑے کر رہے بیماری وہ بھی کٹ گئی اور ایک بیمار وہ ہے جو چار پائی پلیٹا ہے اور کہتا ہے جس طرح میرا اللہ راضی اسی طرح میں بھی راضی تو بیماری اس کی بھی کٹ گئی حضرت یونس علیہ نبی ناو علیہ السلام نے ایک دن حضرت جبریل امیر ملنے آئے تو جناب یونس علیہ السلام کہنے لگے اے جبریل اللہ کے نیک بندوں میں جو اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ پسند ہے نبیوں کے بعد پردو کرنا بات پر جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے نبیوں کے بعد ولیوں میں اور سب سے زیادہ اللہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار لکھا جاتا ہے میری اس بندے سے ملاقات کرا تو حضرت جبریل نے جناب یونس علیہ السلام کو ساتھ لیا تو ایک شخص کے پاس پہنچے جو آنکھوں سے اندہ تھا دونوں ہاتھ اس کے سلامت نہیں تھے اور پورے جسم میں پیپ جاری تھی ریشہ تھا جب جا کے السلام علیکم کہا نا حضرت یونس نے اس نے والیکم السلام کے بعد پہلا لفظ پتا کیا کہا اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا آپ بھی ادا کریں اللہ کا شکر یا اللہ تیرا اللہ تیرا شکر ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے تو شروع سے اس طرح کہہ نابی نام بھی اور آتھوں سے معذور بھی اور سارا جسم شروع سے تو بڑی خوبصورت لفظ اس بیمار نے کہے ہنے لگے نہیں حضور میں بالکل ٹھیک تھا جب تک میرے رب نے چاہا کہ یہ دنیا کو دیکھے تو تب تک اس نے مجھے آنکھیں دیں اور جب اس نے چاہا کہ اب اس کا دیکھنا بہتر نہیں تو اس نے واپس لے لی تو یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے پھر کہا جب تک اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ رہے تب تک رہے جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس نے لے لیے تو یا اللہ تیرا شکر ہے جب تک اس نے چاہا کہ میرا جسم صحیح و سلامت رہے تو رہا اور جب اس نے چاہا کہ میرے لئے بہتر نہیں تو مجھے بیمار کر دیا تو یا اللہ تیرا شکر ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے جبریل واقعی ہے اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے سب سے زیادہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن ہر حال میں نفع میں ہے نعمت ملے تو شکر کر کے نفع مصیبت آئے تو صبر کر کے نفع انہیں زندگی میں تحمل بردباری علم پیدا کرتا عوصلہ پیدا کرتا ہر آنے جانے والے شخص کے مزاج کے مطابق اسے نہ ملے اپنا مزاج صحیح رکھیں اپنی طبیعت کے مطابق اپنے محول کو برقرار رکھیں حلم کے ساتھ گزارہ کرو گے تو رشتہ داروں سے بھی بنی رہے گی دوستوں سے بھی بنی رہے گی ہر ایک سے تعلق رہے گا اور اگر آپ کے اندر یہ عوصلہ نہیں تو بھر سارے معاملات پریشانی کا شکار ہو جائیں گے یہ تو آج کا مضمون تھا ہمیں نہ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہتے ہیں پیر صاحب درویشوں کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے دیتے ہیں نا مشورہ لوگ جی تھوڑا تھوڑا بول لیں تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں نا اگرچہ ہم ان کی بات نہیں مانتے اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی جدا ہو دی سیاست سے تو اور پہلا فکر ہے یہ ہے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے اس نے کہا جب سیاست اور دین لیدہ لیدہ ہوتے ہیں تو چنگیز خانہ ہلاکو خانہ پیدا ہوتے ہیں سیاست جب تک مسجد کے اندر رہتی ہے تب تک پاک ساہو رہتی ہے وہ گندی ہوتی تب جب مسجد سے نکل جاتی یہ حضرت علی کے زمانے تک مسجد میں رہی پاک ساہو رہی یزید بار لے گیا تو گندی ہو گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز دوبارہ مسجد میں لے آئے تو پھر پاک ہو گئی لیکن پھر بھی ایک ساتھی نے مجھے کہا تو اس کی بات میں سب کی باتیں نہیں مانتا اس کی بات میری سمجھ میں آئی وہ کہنے لگا یہ اصل بات یہ ہے کہ سیاسی تبصرے تجزیہ ام اخباروں میں ٹی وی پہ جا کے بیٹھیں جا کے بڑی مہربانی میری طرح دیکھیں اوہ ہم سنتے رہتے ہیں تو مہارا دیل کرتا ہے مسجد میں صرف ہم رسول اللہ کا پیار ہی سنیں تو میں نے کہا یار تیری بات دیل کو لگتی ہے یہ بات سہی ہے چلو یہ نیت اچھی ہے یہ تیرا نظریہ ٹھیک مان گئے آپ میں چلا گیا دکان دار کے پاس اور میں نے اس کو جا کے کہا کہ گاڑی کا انجن کھولو اس طرح کرو اس طرح اس نے کہا کہ گاڑی کے انجن کے بارے میں آپ کو معلومات یا اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اس کو پڑھیں کسی استاد کے پار بھرک شاہ پہ آئے ہیں آپ کے آتھوں کو موں کو چیرے کو مٹی لگے دھوما لگے گریز لگے پھر آپ کو پتہ جائے کہ انجن کیسے کھولتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں نہیں صحیح کہہ رہا دھوما کرنا تو یہاں کر جڑی جائے صحیح کہہ رہا ہوں جی اگر مولوی کو اجازت نہیں سیاست کی بات کرنے کی اور مولوی کو اجازت نہیں کہ انجن کی بات کرے تو سیاستان کو اجازت ہے دین کی بات کرنے کی یہاں تو وہ آئے نا مدرسے میں پڑے پورا دین اصل کرے پھر وہ بولے تو پھر تو ٹھیک ہو گیا لیکن جب اسے صورت اخلاص بھی سیدھی نہیں آتی تو فتوے دینے کی اس کو ضرورت ہے کوئی بولے نا یار کیوں چھیڑتے ہیں سیاستان ہم نہ پچھلے جمعہ جلوس نکالنا چاہ رہے تھے ختم نبوت کی ترمیم کے حوالے سے حکومت وقت نے کہا کہ ہم واپس لیتے ہیں تو میرے بہت سارے دوستوں نے کہا جی نکالنا چاہیے انہوں نے کیا کیوں میں نے کہا یار لوگوں کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتے ہیں ہماری اپنی سڑکیں ہیں کسی کو بٹھیک ہے انہوں نے واپس لیلی تو بات ختم ہو گئی ہم مان گئے تسلیم کر لیا اتنا ہمارا مطالبہ ہے کہ اس آدمی کو ضرور سزاد ہو جس نے یہ ترمیم کی ہے لیکن ہم نہیں کرتے کوئی ترمیم نہیں نکلے نہیں نہ نکلے بولیں تو وزیر قانون صاحب کو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے نیا فتوہ دینے کی کیا ہے کوئی شوق کو نہیں دینا چاہیے فتوہ کہتا نہیں نہیں مرزنیوں میں ہمارے درمیان تھوڑا ہی فرق ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرتے ہیں جس سے لوگ اشتہال میں رہے ہیں جان بوجھ ہیلم حوصلہ صبر ذات کے بارے میں تو ہے لیکن اگر کوئی رسول پاک کی بید بھی کرے تو پھر حوصلے کی بات ہے اور ہے ہی نہیں پھیلنی پھر تو جہاد کی بات ہے اور میں دیانتداری سے مسجد میں بابوزو بیٹھ کر جمعہ کے دن مشورہ دیتا ہوں حکومت کو اور وزیر قانون ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ نہ فیرون کی اکمت ساری زندگی رہی نہ نمرود رہا نہ جاج بن یوسف رہا نہ یزید رہا اور یار درباری بن کے حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے کرتے تم یہاں تک آگئے ہو کہ اب نبی پاک عزت کو آف ڈالنا شروع کر دی ہے اور آپ یقین کریں سیاسی جماعتوں کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کرے تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ اتجاد کر کر اور اس نے ڈریکٹ کہہ دیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں جو دین کی بنیاد ہے کسی کو پرواہ نہیں مجھے تو ان لوگوں کی فکر ہو رہی ہے جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیئے وہ اللہ کو کیا جواب دیں اور یہ اللہ ما شاء اللہ ساری سیاسی جماعتیں اس طرح کی اور میرا وزیر قانون صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے بڑی تھوڑی اللہ سب کو ماف کرتا ہے اپنے رسول کے غداروں کو ماف نہیں کرتا اور یہاں تمہاری گاڑیوں پہ جھنڈے لگے ہوئے وہاں بھی تمہارے جھنڈے لگیں گے پر اس لیے لگیں گے کہ یہ غدار ہیں نہ مو سے رسالت یہ جھنڈے لگیں گے شرم کرو اور ڈر جاؤ بس کر دو تمہارے مو میں اب دانت پورے نہیں رہے کوئی شوگر کا مریض ہے تو کوئی بلیڈ پیشر کا تو کوئی ہارڈ کا تو کوئی کینسر کا شرم کرو اور اپنی قبر کی بھی تھوڑی سی فکر کرو بتاؤ پاکستان کے کتنے صدر گزرے وزیراعظم گزرے تو ان کی قبریں کہاں ہیں کوئی جاتا ہے ان کی قبروں پہ کسی کو خبر ہے کیوں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے سارا کچھ دنیا داری رہ گئی ہے سارا کچھ صرف یہی رہ گئی ہے حضرت ابو بکر سردار تھے حضرت عمر سردار تھے قبیلے حضرت عثمان سردار تھے انہوں نے سرداریوں کو ٹھوکر مار کے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کی سرداریاں چھوڑ کے غلام بن گئے تم سرداریاں بچانے کے لیے رسول اللہ کی غداری کرتے ہو شرم میں آتی اور قوم شکوا ہے مجھے ان لوگوں سے جو مولوی تو کہہ دیتے ہیں تو سیاست نکار اور کسی سیاست دام کو منع نہیں کرتے کہ جب تورے صورت فاتحہ بھی نہیں آتی تو تجھے کس نے اجازت دیا اتنی بڑی بات اور میں نے پچھلے سے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں اور آنڈی ریکارڈ کہتا ہوں مرضی کل بھی کافر تھے آج بھی کافر اور قیامت تک اور جو ان کے کفر میں ساکرے وہ بھی اور پکا بھئیمان کافر ہے وہ وزیر قانون ہو یا سبائی ہو یا وفاقی ہو من شکہ فی کفر ہی فقط کافر جو مرضی کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے ہمارے رسول آخری رسول ہیں ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ختم نبوت میں رکھڑا ڈالنے کی کوشش کرے ہم کسی کو یہ اجازت ہے اور تم نے قوم کو لوٹا لوٹتے رہو اب ایمان پہ ڈاکے تو نہ نہ ڈالو تمہیں دولت لوٹ کے پیٹ نہیں بھرا اب ایمان لوٹنا شروع کر لیا تمہارا فیکٹریاں لوٹ کر قومی خزانہ لوٹ کر پیٹ نہیں بھرا بھئی مانو اب دین بیچ کر اپنی حکومتیں پکی کرو گے اور وہ لوگ بھی تیار ہو جائیں جو ان بھئی مانو کو منتخب کرتے ہیں ان سے بھی سوال کرے گا ختم نبوت کا موضوع قیامت کے دن کہ تم بتاؤ ان کو سپورٹ کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کو نبی ماننا درست جانتے تھے شرم آنی چاہیے خیال ہونے چاہیے اور میں نے کہا کہ ہمارا دل نہیں چاہتا آپ یقین کریں ہمیں شوق ہے جلوس نکالنے کا تمہارے خلاف باتیں کرنے کا تم نے روز تھرما میٹر نکالا ہوتا ہے چک کرتے ہو کہ ایمان کتنا ہے کتنا نہیں ہے یہ پاکستان حد الرحمان کا ہے اور اگر پشاور ہے تو وہ صوفیہ کا ہے اور اگر یہ دھرتی پنجاب ہے تو یہ داتا علیہ جویری کی ہے یہ بابا فرید الدین کی ہے اس میں کسی غدار کو قبضہ کرنے کی اجازت بلکل نہیں ملے گی اور ہم وہ لوگ بھی نہیں جو چپ کر کے اندر سوتے رہیں قوم جو کرتی ہے کرتی رہیں ہمیں پرواہ نہیں نا ایسی کوئی بات نہیں کوئی بندہ نہ سمجھے کہ انہیں ہوش نہیں انہیں پتا نہیں ہمیں سارا کچھ ہی آتا ہے پھر اگر کل کو کوئی ممتاز قادری پیدا ہو گیا تو شکوا نہ کرنا کل کو کوئی پھر سے عمر سیما نکل آیا تو شکایت نہ کرنا یاگ رکھنا تو میرے بھائی کھل کے بولے یا نبی یا نبی رسول کے صلی اللہ تو یہ مشورہ خود اندری خود اندری خود اندری جزاقہ تو یہ تمہیں مشورہ میری بات سنیں یاد رکھیں یہ لوگ بعد میں پشتاتے ہیں پھر مناظرے کراتے پھرتے ہیں اس نے صحیح کیا کہ غلط کیا پھر انہیں ہوش آتی ہے پھر ان کے ہواری نکل نکل کے میدانوں میں دلیلیں دیتے ہیں اس لیے ہمارا مشورہ ہے انہیں کہ یہ اپنی حد میں رہیں اور جو کام تمہارے ذمہ میں نے کہا نا تم نے بڑا لوٹا یہ قوم روز تمہیں موقع دیتی ہے لوٹنے کا یہ موقع دیتی ہے تو تم نے دولر لوٹ کے پیٹ بھی مرے اب ایمان لوٹنے کے چکر میں آگئے ہو یاد رکھو مسلمان گناہگار ہیں غدار نہیں تمہیں دولر لوٹنے کا تو شاید موقع مل گیا ہے پر ایمان لوٹنے کا موقع نہیں ملے گا تو اس لیے اس کو لگام دو اور ویسے بھی کتا جو پالتو ہوتا ہے نا اس کو گھر کے اندر سنگلی سے باندھ کے رکھنا چاہئے یہ تمہارے بوٹ بوٹ چاٹتے ہیں بھونکتے ہیں تمہارے آق میں وزارتیں لیتے ہیں ہم نے تو کوئی وزارت نہیں لیت تم سے اور نہ ہمیں شوق ہے اس لیے کہ ممبری کیا کرنی ہے جس کو ممبر رسول عطا کر دیا جائے اس نے کیا کرنی ہے یہ ممبریاں جس کو پکا پکا ممبر رسول دے دیا جائے تو اس لیے اس سے بار آؤ میں نے کہا بڑے بڑے نمرود فیرون کارون بفن ہے تمہارا بھی نام تک نہیں ہوگا بالکل نام نہیں ہوگا اس لیے ہمارا مشورہ راب لوگ بھی آئیں نا یہ گلے سال تو ان کو کھڑا کر کے پوچھ لے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تمہیں ایم پی ایم میں نے بننا ہے پہلا کلمہ ہی سہی سنا دو چلو خدا کا باستہ یہی بتا دو کہ تمہیں نماز بھی ڈب سے آتی ہے کہ نہیں اور آپ کی موج بٹھا لیتے ہیں سر پہ کیا کریں سمجھانے والے مفتگو گناہ ہوگئے اور بہکانے والے سب تمہارے یار ہوگئے اس لیے یہ چھیڑتے ہیں جان بوچ اور پھر جب کوئی ممتاز قادری علی رحمہ پیدا ہوتے ہیں پھر انہیں دشواری جب امت مسلمہ کے متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزئی کافر اسیمبلی نے بیل پاس کر دیا کہ مرزئی ان کو قلیت قرار دے دیا اور جب سے وہ قلیت بنے نہ ہم نے ان کی عبادت گاہ جلائی نہ ہم نے ان کو قبروں سے نکال نہ ہم نے بہا ٹھیک ہے جیسے صحیح رہتے ہیں یہودی سے کس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی رہے اقلیت بن کر رہے کوئی اتر پر تم انہیں کھینچ پوچھ کے کیوں قریب کرتے ہو تمہارا کیا جران ہے ان کے ساتھ بتاؤ تو صحیح ان لوگوں سے ان کو چاہیے اپنے موں میں لگام ڈالیں اور اگر نہیں ڈالیں گے پھر انشاءاللہ ڈالی جائے اور بڑی کے خطیب بھی سبائی جو تھے وہ خطیب تھے ملازم تھے انہوں نے کہا کہ ایمان نہیں بیجنا نکال ناکری سے تو نکال دو اور بادشاہی مسجد کا مول بھی جس کا پتہ نہیں چلتا کبھی کدھر چلا جاتا کبھی کدھر یہاں تو وہ بھی کھڑا ہو گیا اس نے کہا نا ایمان نہیں بیچنا گورنر آؤ اس کی مسجد کا ایمان کہنے لگا کہ بخشا جانا نہ جانا یہ تو رحمت الہی کا معاملہ ہے پر اتنا گندہ جنازہ نہیں پڑھے گئے مرنے کے بعد تمہارے جنازے نہیں پڑھے جاتے تمہاری کبریں خراب ہوتی ہیں کدھر ہیں تمہاری کیا حال ہوگا اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ کچھ نہ کچھ مو لے کے سرور کائنات کے پاس چلے جائیں ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی پھٹکار اور وہاں بھی پھٹکار اس لیے مارا مطالبہ حکومت سے کہ شرم کرو اور ایسے بھئیمانوں کو کالے ناغ دے تم نے بھرتی کی نہ کرو اس لیے کہ اللہ تبارک وطالہ نے اس دین کے اندر بڑا حسن اور بڑا جذبہ رکھا ہوا ہے بڑا وقار ہے ہمارا مطالبہ حکومت سے کہ ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی سیاست دان گفتگو نہ کرے آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی اس پر کوئی سیاست دان کوئی گفتگو تمہارے پاس بڑے تماش سیاست کرنے کو باقی تماش پر سیاست کرو یہ رسول اللہ کی ناموس کا معاملہ ہے یہ چھیڑنے کی تمہیں اجازت ہو مجھے سمجھ نہیں آتی جب بات ختم ہوگئی اسیمبلی نے بل واپس لے لیا تو سبائی وزیر قانون کو آخر تکلیف کیا ہے ہوتا ہے تم خود ایسی عرکتیں کرتے ہو جس افرات افری بیدا ہوتی ہے اپنی ہستی سے ہو گئے بیدار آپ ہی بل گئے جوال یا اے گمیج اے اے گمیج ایسی یہ کرم ہے تیرا مٹ گئے ہے خودی ہے سب آنکھ آنکھ ملا آنکھ کر کروں ایسی بستی میں آنکھ کر کریں کریں